السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے جاتی عمرہ سے لے کر دبائی تک اور لندن تک کس طرح سے صفے ماتم بچھی ہوئی ہے جانگیر ترین بھی فلاپ ہو چکی ہیں اور خان کی پرواز شروع ہو چکی ہے اس حوالے سے اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے چودری پرویز الہی نے جی آج ایک بڑا سرپرائز دیا ہے اور چودری پرویز الہی نے اپنے اوپر لگے وداغ جو پی ٹی آئی کی حلقوں کے اندر ان پر اعتبار نہیں کیا جا رہا تھا ترہ ترہ کی باتیں کی جا رہی تھی یہ جی قبضہ گروپ ہے یہ پی ٹی آئی پر قبضہ کر لیں گے لیکن وہ لوگ وہ آستین کے سام جو بڑے بنتے تھے جی ہم تو بڑے خان کے ساتھ لائل ہیں جان دے دیں گے خان نہیں دیں گے وہ سب سے پہلے خان کو چھوڑ کر گئے اور چودری پرویز الہی بے شک ان کو جمع جمع چار دن نہیں ہوئے پی ٹی آئی میں آئے ہوئے اس کے باوجود وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان پر سب سے زیادہ پریشر اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے بلکہ اپنے ہی خون کا ہے اپنے ہی خاندان کا ہے اپنے ہی بھائیوں کا ہے اس کے باوجود کھڑے ہوئے آج آپ کو پتہ ہے ایک ہی دن میں دو ملاقاتیں ہوئیں ہیں چودری پرویز الہی کی چودری سالک کے ساتھ چودری وجاہت کے ساتھ اور چودری شجاہت کے ساتھ پہلی ملاقات بھی اور اس میں چودری پرویز الہی نے انکار کیا تو پھر دوسری کیمپ جیل کے اندر پھر وہ ملاقات کرنے چلے گئے اب جو ایکزیکٹ الفاظ تھے چودری پرویز الہی کے میں وہ آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں چودری پرویز الہی نے کہا سنو بھائیو جو آپ مجھے آفرز دے رہے ہیں نا کہ پنڈی سے لے کر اسلام آباد تک اسلام آباد سے لے کر لاہور تک جو مجھ پر کیسز بنے ہوئے ہیں سب اچانک دھول جائیں گے سب اچانک گناہ ماف ہو جائیں گے اور میں دودھ کا دھلا بن جاؤں گا اور خاندان کے اندر واپس آ جاؤں گا کاف لیگ کے اندر واپس آ جاؤں گا اگر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں تو چودری پرویز الہی نے کہا بھائیو میں نے جو مشکلات برداشت کرنی تھی نا ان میں سے میں نے بہت ساری کر لی ہے میں پانچ سے چھے دفعہ تو گرفتار ہو چکا ہوں تین چار مقدمات کے اندر میں بری ہو چکا ہوں کچھ مقدمات میں مجھے زمانت مل گئی ہے بوگر سے کیس ہیں تو مشکلات تو میں نے برداشت کر لی مجھے دل کا عرضہ ہوا میں ہسپتال بھی چلا گیا میں نے ایک دو سوٹوں کے اندر پندرہ بیس دن جیل کے اندر بھی گزار لیے موت کی چکی کے اندر مجھے رکھا گیا وہ بھی میں برداشت کر رہا ہوں اس سے زیادہ کیا ہونا ہے میکسیمم کیا ہونا ہے اس سے زیادہ جو میں آپ کی بات مان لوں لہٰذا چودری پرویز علائی نے کہا اب میری سیاست کا فیصلہ مونس علائی میرا بیٹا کرے گا میرے بیٹے نے جو کہہ دیا میں وہ کرلوں گا بیٹے نے کہا خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے میں خان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا بیٹے نے کہا کہ آپ خاندان کے اندر چلیں تو میں خاندان کے اندر چلے جاؤں گا اور آپ کو پتہ ہے مونس علائی کا اپنی کزنز کے ساتھ بھی اچھا خاصا اختلاف ہے اور مونس علائی بڑا واضح کر چکے ہیں کہ وہ کسی بھی سورج جو ہے وہ اب کافلی کے اندر واپس نہیں جائیں گے اچھا جی اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے نواز شریف اگر تو کامیابی ہو گئی ہے اگر تو سب کچھ تیع ہو گیا ہے نواز شریف لندن واپس کیوں نہیں گئے بلکہ نواز شریف نے تو اپنے سٹے کے اندر ایک ہفتے کا اضافہ کر لیا لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ابھی حاصل نہیں ہوا وہ جو ایک خبریں چال رہی ہیں نا کہ سب کچھ تیع ہو گیا یہ ہو گیا اللہ جی کا گھر نہیں اتنا آسان کام نہیں ہے ابھی تک کچھ بھی حاصل نہ جھانگیر ترین کو ہوا ہے نہ نواز شریف کو ہوا ہے بلکہ خبر ہی آئی ہے نواز شریف کی دبائی میں اہم سیاسی ملاقاتیں جاری پی پی کے عادت سے ایک اور ملاقات ہوگی یعنی ابھی زرداری کے ساتھ ایک اور ملاقات ہونی ہے اور اس کے علاوہ سیاسی ملاقاتیں یعنی وہ دبائی کا صدر دبائی کا جنرل سیکٹری وہ جماعت لیول پہ ہوتی ہیں وہ ملاقاتیں نواز شریف صاحب کے ہو رہی ہیں اور ایک ہفتہ مزید وہ دبائی کے اندر ہی گزاریں گے یعنی ابھی تک آج کے دن تک کوئی گرین سگنل نہیں آیا یا گرین سگنل آیا بھی ہے یا جو مطالبات رکھے جارے ہیں کہ عمران خل کو کچلنا ہے عمران خل کا سارف فناش کرنا ہے تو اس میں ایک کامیابی ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی یہی وجہ ہے کہ اضطراب ہے یہی وجہ ہے کہ خوف ہے ماتم ہے کہ ہم تو لٹ جائیں گے برباد ہو جائیں گے عمران خان کو اگر کچلانا گیا لیکن دوسری طرف جناب کے پی کے اندر جھنڈا لگاؤ مہم یہ جو پی ٹی آئی کی ہے پہلے تھی وہ ٹویٹر کی ہاتھ تک ٹویٹر کی ہاتھ تک سوشل میڈیا کی ہاتھ تک کہ وہ جھنڈے والی ڈی پی لگا دو اب کے پی کے اندر نوجوانوں نے مقتلے بزرگوں نے بڑھ چڑھ کے اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر جناب پی ٹی آئی کے جھنڈے لگانا شروع کر دی ہیں اور وہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ ہم نے جھنڈا لگا دیا ہے اگر یہ جھنڈا لگانا گدداری کی علامت ہے تو پھر ہم بھی گددار ہیں جو کرنا ہے کر لو تو ایک بڑے لیول پہ جو مضاحمت ہے اور اسی وجہ سے ماتر بھی ہو رہا ہے کہ مذاکرات عمران خان نہیں کرتا مذاکرات نہیں کرتا مضاحمت کرتا ہے پھر مضاحمت کرتا ہے عمران خان تو ہزار دفعہ کہے چکے کہ مذاکرات کرو ملک تباہ ہو رہا ہے میں سننے کے لیے تیار ہوں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں لیکن کوئی نہ تیار ہو تو پھر ظاہر مضاحمت ہی ہونی ہے اور کیا ہونا ہے اچھا جی اجاز الحق سابق آرمی چیف سابق صدر زیاء اللہ کے بیٹے کہتے ہیں سنا ہے کیئر ٹیکر پی ایم کے لیے بولیاں لگ رہی ہیں دبائی اور پاکستان میں نلامی ہو رہی ہے کچھ گھر اور کچھ نقد کی بات ہو رہی ہے یہ قوم کی خدمت سے پہلے اپنے بڑوں کی خدمت کریں گے پھر اپنے اور اگر کچھ دانے بچ گئے تو عوام کی حوالے ورنہ دنڈے تو ہیں انہوں نے کہا یہ جو بولیاں لگ رہی ہیں کہ فلان آئے فلان آئے اور جو ہے نا وہ پھر جیسے نگران ہے آج آپ نے دیکھا نہیں پریس کانفرنس کی عامر میر نے عامر میر صاحب کے بھائی نے اس نے کہا ٹیریان کے ابو نے پہلے تو ایک یہ نگران شکل سے ہلیے سے الفاظ سے نگران لگتی ہے کہتے ہیں ٹیریان کے ابو نے جو دیا تھا نا صحت کارڈ یہ ایک مافیا تھا یہ ہر بندے کو انہوں نے پورے پنجاب کو پورے ملک کو کارڈ دے دیا کہ فری میں علاج کرو اصل میں یہ منصوبہ دو ہزار پندرہ میں نواز شریف لے کے آئے تھے اصل میں نواز شریف کا تھا تین لاکھ روپے نواز شریف قیتے میں دیتے تھے لیکن وہ گریبوں کے لیے تھا عمران خان نے اور لفظ استعمال کر ٹیریان کے ابو نے یہ جو منصوبہ ہے نا وہ ہر کسی کو دے دیا کہ آمر میر بھی علاج کروالے تو گریب بھی کروالے امیر بھی کروالے تو وہ کہتے ہیں یہ ایک مافیا بن گیا تھا اس لیے ہم اس کو بند کر رہے ہیں اچھا جی استقام پارٹی قوم کو بکھرے ہوئے خوابوں کی استقام پارٹی قوم کو قوم کے بکھرے ہوئے خوابوں کی تعبیر کرے گی فردوس آشکاوان پاکستان کی سب سے بڑی آنٹی کہتی ہیں تعبیر کرے گی لیکن آپ نے سنائے وہ جانگیر ترین کا جہاز جانگیر ترین نے پی ٹی آئی بنائی جانگیر ترین نے پی ٹی آئی کے اندر بندے لائے جانگیر ترین کا احسان جھانگیر ترین نے وزیراعظم بنایا جھانگیر ترین کے علاوہ تو عمران خان کچھ بھی نہیں ایٹی ایم مشین نے عمران خان کی عمران خان نہیں چل سکتا علیم اور جھانگیر ترین کے خلاف کے بغیر اور وہ کو بندے لے لے کی آتا ہے جھانگیر ترین کا بڑا تعلق ہے بڑا ماسٹر ہے بڑا پلٹیکل انجینئر ہے ٹھیک ادار ہے استقام پارٹی بنی بھی ہے اور وہ جو لوگ گئے تھے نا استقام پارٹی کے وہ جو ایک وہ کیا تھا وہ افتتاہ والی جو سرمنی تھی فواد چودری مو چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے باقی لوگ وہ بھی نہیں گئے مولوی محبود نے گیا عمران اسماعیل نے گیا علی زیدی نہیں گیا ابھی تک ان لوگوں نے جنہوں نے تقریب کے اندر شرکت کی تھی سوائے فیاض الحسن چوہان اور یہ آپا فردوس کے علاوہ کسی نہیں شرکت نہیں کی اور بھیک مانگ رہے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں دبائی کے اندر آپ کنفرم کر سکتی ہیں نواز شریف سے وہ ہمارے ساتھ اتحاد کر لو ہم پہلے بھی تو آپ کہیں ہیں دیکھو نا ان چودری بھی تو آپ کا ہے وہ ان کا بھائی جو ہے وہ باقی وہ نمان لگڑیا انہوں نے بھی تو آپ کے ٹکٹ سے لڑا تھا نا تو ہم بھی آپ کہیں ہیں ہم بھی آپ کی بی ٹیم ہیں ہمارے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کر لو وہ آگے سے کہتا ہے شیر کے نشان پہ آنا ہے تو آؤ ورنہ خسمہ نکھاؤ تو یہ حال ہے جہانگیر ترین کہ وہ جو بڑا سمجھا جاتا تھا جہانگیر ترین بڑا اس کو پتا ہے بڑا کھلاڑی ہے بڑا پکا بند ہے جی جہانگیر ترین جو ہے نا وہ جماعت کو چلائے گا یہ کرے گا وہ کرے گا اس نے پی ٹی ایک میں بنایا تھا چلایا تھا یہ کیا تھا تو آپ جہانگیر ترین بھی کھڑے لائن ہے جبکہ جب ملک کے اندر اتنی مہنگائی ہے اور برا حال ہے ایسے میں شہباز شریف صاحب جی اسٹریلیا اور انگلینڈ کا میچ دیکھ رہے ہیں اور ٹویٹ بھی کر رہے ہیں کہ کیا بین سٹوک کھیلا ہے اور کیا آج کہاں میچ ہوا ہے اور آپ کے بلاول بھٹو جناب جاپان پہنچے ہوئے ہیں اور ان کی بہن آسفہ بھٹو بھی ساتھ ہیں سرکاری میٹنگز ہو رہی ہیں سرکاری ڈیلیگیٹس مل رہے ہیں لیکن آسفہ بھٹو ظاہر ہے باب کی جاگیر ہے نا پاکستان جہاں بھی جائیں اسی طرح شریف مافیا پورا ٹبر چلا جاتا ہے سرکاری ملاقاتوں کے در وہ نائل مفرور اشتیاری بگوڑے بھی چلے جاتے ہیں تو یہی کام اب پیپلز پارٹی نے بھی جناب شروع کر دیا ہے کہ آسفہ کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں اور جناب وہ اپنے ایک سمکھی وہ ان کے لیے تو انٹرنشپ ہے نا جی انٹرنشپ انٹرنشپ کریں سکھائیں پولٹکس ایک دوسرے کو بیرال جی ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے لوگ دھنڈا لگا رہے ہیں پی ٹی آئی کی پرواز شروع ہو چکی ہے اور تا وقت ابھی اس وقت تک ان کے حصے میں کچھ نہیں آیا ان کے حصے میں سوائے ماتم کے کچھ آنے بھی نہیں جا رہا کیونکہ اتنی بڑی جماعت طاقتور حلقوں سے آج بھی کچھ اہم لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان زنجیر ہے پورے ملک کو باندھا ہوا ہے اس نے ہر طبقہ فکر کہ لوگ اس کی جماعت میں زنجیر توڑی گئی نا تو ملک نہیں چل سکے گا تو لہٰذا یہ جو سیاسی پندت حرکت میں آ رہے ہیں یہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ